اسلام علیکم بھائی یہ موبائل تو چیک کر دے یہ چلتے چلتے بند ہو گیا ہے میں چیک کر لیتا ہوں اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو اس پہ تین ہزار پر خرچ آئے گا بھائی میں غریب تھا بندہ ہوں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کوئی تو مناسب کرے نا اچھا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو ٹھیک کر دیتا ہوں آپ پچیس سو روپے دے دینا دیکھیں بھائی میں نے پہلے یہ موبائل بڑی مشکل سے خرید ہے اور آپ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کی یہ میں ٹھیک کروا سکوں میرے پاس صرف ایک ہزاری ہے اگر آپ اس میں ٹھیک کر دے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اچھا میں سفید فوش لوگوں کی مجبوری کو سمجھ سکتا ہوں آپ ایک ہزاری دے دینا میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا ٹھیک ہے بھائی آپ یہ جلدی سے ٹھیک کر دیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا آپ تقریباً ایک گھنٹے کے بعد آنا ٹھیک ہے بھائی میں ایک گھنٹے تک آتا ہوں ایدھر 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 آو جانا میری بات سونا جی مرتضا بھائی تمہیں سا کرو یہ حمزہ کے پاس لے کے جاؤ اور اس کو بولو یہ ٹھیک کر کے دو اچھا بھائی میں ٹھیک کروا لاتا ہوں بھائی یہ موبیل ٹھیک ہو گیا اس کے جگ میں کاربن سا اور کوئی بھی مسکہ نہیں تھے مسئلے تو اس کے اندر بہت تھے تم نہیں جانتے یہ مجھے دو مرتضا بھائی میں کچھ سمجھا نہیں جلدی تمہیں سمجھ لگ جائے گی اب تم جاؤ اور جو رات نیا سمانہ ہے اس کو ڈسپلی میں لگاؤ اچھا بھائی اسلام علیکم بھائی بھائی میرے موبیل ٹھیک ہو گیا ہے موبیل تو آپ کا ٹھیک ہو گیا ہے بھائی اور اس کی مین آئیسی میں پرابلم تھا جس کی وجہ سے یہ آن نہیں ہوتا تھا اس پہ آپ کا دو ہزار پی خرچہ آیا ہے دو ہزار موبیل پہ تو ایک رپے کا خرچہ نہیں آیا اور بھائی اسے دو ہزار پی مانگ رہا ہے دو ہزار پی پر بھائی آپ نے ایک ہزار بولا تھا اور میرے پاس تو صرف ایک ہزار پی یہ ہے ایک ہزار پی ایک ہزار اور لاؤ تب یہ تمہیں موبیل ملے گا اب جاؤ یہاں سے بھائی ایسا نہ کریں میں بہت غریب انسان ہوں آپ نے ایک ہزار بولا تھا وہ میں نے آپ کو دے دی آپ مربانی کر کے میرا موبیل مجھے دے دیں میں تمہاری کوئی بات نہیں سننے والا تم مجھے ایک ہزار پی اور دو گے تو میں تمہیں موبیل دوں گا میری اپنی دو ہزار پی علاقت آئی ہے اس پہ بھائی میرے پاس ایک ہزار پی تو اور نہیں ہے میرے پاس یہ انگوٹھی ہے یہ آپ بطور امانت رکھ لیں میں آپ کو ایک ہزار پی دے کے اپنی یہ انگوٹھی لے لوں گا اور آپ میرا موبیل واپس کر لیں چلو ٹھیک ہے یہ انگوٹھی میں رکھ لیتا ہوں اور یہ لو اتنا موبیل چلے ٹھیک ہے بھائی لیکن میری ایک بھائی یاد رکھنا اگر آپ میرے ساتھ یادتی کر رہے ہو تو اس کا حساب آپ کو اسی دنیا میں دینا پڑے گا او بھائی جاؤ یہاں سے آپ کا کام ہو گیا نا مجھے زیادہ بات چین نہ سناو اچھا بھائی بھائی یہ آپ نے اس کے ساتھ غلط کی ہے موبیل پہ تو ایک آنے کا خرچہ نہیں آیا تھا اور آپ نے جھوٹ بول کر اسے دو ہزار پی لے لیا تمہیں یہاں اےوئے چندی دنوں میں تم نہیں جانتے کہ دکانداریاں چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے تم جاؤ اور جا کے اپنا کام کرو بھائی آپ کو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ یہاں حرام رزق کمار رہے ہو اور حرام کمارنا ہمارے اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے تم ہی اپنی فالدو کی بکواس بند کرو اور جاؤ اپنا کام کرو بھائی یہ میں نے موبائل بیچنا ہے اچھا میں دیکھ لیتا ہوں بھائی یہ فالدو میں آپ سے چالیس ہزار روپے کا لے لوں گا اچھا آپ یہ رکھ لیں مجھے چالیس ہزار کی ضرورت ہے آپ مجھے پیسے دے دیں اچھا چلنے ٹھیک ہے میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں یہ آپ کا چالیس ہزار چلنے ٹھیک ہے بھائی آپ کو بہت شکریہ بھائی واقف کہیں کہ ساٹھ ہزار والا موبائل چالیس ہزار روپے میں سیل کر کے یا اللہ تو ہی میرے استاد کو ہدایت دے بے شک تو سب کو دیت دینے والا ہے حیدر اس موبائل کو تو ٹچاٹو ورک کر رہے ٹچاٹو ورک بھائی اس کا تو یونٹ پچیس ہزار پیک ہے اور یہ آپ کے ساتھ ہونا ہی تھا حیدر کیا مطلب ہے تمہارا بھائی میرا مطلب یہ ہے میں جب سے آپ کے پاس آئے ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہر شخص کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو اور بھائی آج جو آپ کے ساتھ مظلوم آیا آپ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا اور اس نے آپ کو بولا بھی تھا کہ اگر آپ میں ایسا زیادتی کر رہے ہو تو آپ کو اس کا ساتھ اس دنیا میں ہی دے کے جانا ہوگا واقعی حیدر کاش میں اس شخص کے ساتھ برا نہ کرتا تو آج میرے ساتھ برا نہ ہوتا اور آج مجھے اس بات کے یقین ہو گیا کہ برا کرو گے تو برا بھرو گے بلکل بھائی دوستوں اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ضرور ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کانٹلی شیئر کریں شکریہ